اگر آپ کو کرنا ہو یہ آپ کے کام کی سب سے کام کی چیز یہی ہے کلپنا کیجئے کوئی آپ کا دوست ہے ایسے سمپل امیجنیشن کرتے ہیں آپ کا دوست ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایٹیٹیوٹ خراب ہے جیسے ہم کس معاملے مان لیں کوئی دھرم کو لے کے مان لیتے ہیں وہ کسی دھرم وشیش سے نفرت کرتا ہے یا کسی جاتے وشیش سے نفرت کرتا ہے سنیوک سے اچھ کہی جانے والے جاتی میں پیدا ہو گیا تو کیسے تو اس کو لگتا ہے کہ نمنا کہی جانے والے جاتیوں کے وقتی خراب ہوتے ہیں ایسا کچھ مان لیجئے آپ کو اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے اس کے ایٹیٹیوٹس کو ٹھیک کرنا ہے ان تینوں میں سے کون سا ایک ایگزامپل لے کے چلنا آسان رہے گا آپ مجھے بتائیں اسی پر ہم کھیلتے ہو آگے بڑھیں گے دھرم جاتی یا راجی 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 میں ایگزامپل لے لیتے ہیں ناغلینڈ کا لیتے ہیں ٹھیک ہے ناغلینڈ کا لیتے ہیں اچھا ہے اسی بہانے ایک بات اور بھی سبج میں آئے گی ناغلینڈ کے ایگزامپل سے کیونکہ ہم لوگ تو نسلوادی ہے نہیں بھارت میں تو نسلواد ہوتا ہی نہیں امریکہ میں پائے جاتا ہے ہے نا چلو تو مان لیجئے کہ آپ کا کوئی دوست ہے جو نسلوادی مان سکتا کہ آدمی ہیں ریسسٹ ہے اور ریسسٹ ہونے کے لیے ایسا ہی کہ ماتھے پر کوئی سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ یہ ریسسٹ آدمی ہیں ریسسٹ آدمی ہم جیسے ہی ہوتے ہیں اور دو تین سال پہلے ایک ریپورٹ مجھے پڑھنے کا سوابھاگیا ملا جو ریپورٹ شاہد ہارورڈ انیورسٹی نے نکالے تھی ہے کسی نے حالانکہ اس میں ریسسٹ آدم کی پڑھنے کچھ الگ قسم کی تھی پر اس ریپورٹ کے حساب سے دنیا کے قریب ایک سو تیس چالیس جن پہ سٹڈی ہوئی دیشوں میں ان میں بھارت کا نام نمبر ایک پر تھا ریسسٹ ایلیمنٹ میں حالانکہ اس میں ریسسٹ آدم کی پڑھنے جاتی دھرم ان سب چیزوں کو لیا ہوا تھا تو وہ تھوڑی سی الگ طریقے سے تھی اور یہ کیسے ناپتے ہیں اس کے ابڑا سیمپل طریقہ ہے ایک کنسپٹ ہوگا سوشل جی میں سوشل ڈسٹنس ساماجک دوری اور سوشل ڈسٹنس کو ناپنے کے فرمولے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی بوگارڈز نام کا ہوا سوشل جی میں اس کا ایک فرمولہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو کیسے ناپیں گے تو بوگارڈز نے ایک فرمولہ دیا جو فیمس فرمولہ ہے آپ اس سے ناپ سکتے ہیں کہ کسی ساماج کے ویبھنیت سامدائیوں میں ڈسٹنس کتنا ہے کیسے بہت سیمپل بات ہے جیسے آپ کسی محلے میں دیکھئے کہ اس محلے میں کتنے دھرموں کے لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں پرسنٹیج نکال لیجئے پھر ویبھنیت جاتیوں کے لوگ ساتھ ساتھ کتنا رہتے ہیں ایک تو یہ ہے نیواز دوسرا ہے کہ ان کے بیچ میں ویوہ کے سممندھ کتنے ہوتے ہیں کتنی شادیہ ہمارے دیش میں انٹر سٹیٹ ہیں انٹر کاسٹ ہیں انٹر ریلیجئس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے جو لوگ الگ بلٹ کے ہیں جیسے یہاں کی بات میں کروں مکھر جی نگر سو بھاگی سے ایسا سانے جہاں پر آپ کو نورتھ اس کے بہت سارے بچے مل جاتے ہیں اگر آپ ان سے دوستی کرنا چاہیں پریشے کرنا چاہیں تو لوگ ہیں یہاں پر بہت سارے اور میرا نمانہ کہ آپ میں سے شاید دو چار ہوں گے جن کا کوئی بہت اچھا دوست نورتھیسٹ کا ہوگا ہلکا فلکا پریشے ہو سکتا ہو ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں تو نظر مل گئی ہیلو ہو گیا ہائے ہو گئی اتنا ہو گیا لیکن اچھی دوستی کہ کبھی وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا ہے کبھی آپ اس کو لے گئے فلم دیکھنے چلے گئے ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہوگا تو ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے الگ الگ ریسز کے ویکتیوں میں آپ اس میں سمواد کتنا ہے دوستی کتنی ہے روم میٹس روم شیرنگ کتنی ہے کتنے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جس میں ایک روم میٹ حریانہ راجستان بیہار یو پی ایم پی دوسرا ناغلینڈ منیپور یا کسی میگھارے جیسے راجیے کہے بہت خیال آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا اس کا مطلب آواز کے معاملے میں ہمارا سوشل ڈسٹنس بہت زیادہ ہے دیوہ کے معاملے میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے ساماجک سمبندھوں کے معاملے میں دوستی کے سمبندھ کے معاملے میں ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اتنا ہی نہیں ہم سڑک پر آمنے سامنے بھی ہوں گے تو جنرلی ہم سممان کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں ایوویٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ گندے شبدوں کو استعمال ہم لوگ ان کے لئے کرتے ہیں جس سے ان کو چوبن ہوتی ہے چڑھتے ہیں ان کو برا لگتا ہے جو کہ نسلوادی شبد ہے جو نہیں بولنا چاہیے پر ہم لوگ بولتے ہیں دکشن بھارت کے لوگوں تب بھی بولتے ہیں افریقہ کے ہوں تو اور زیادہ بولتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسلوادی ہونے کے لئے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں یہاں رہے کی بھی اس کا اتپادن ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں بھارت میں بھی یہاں ہی نسلواد ٹھیک 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 ماترہ میں ہے سمجھ پارے ہیں اس بات کو تو نگلینڈ کے پرتی ہو سکتا ہے کسی کی دھارنیں بہت خراب کے سمکھی ہوں جیسے میں نے دیکھا ہے جو مکھرجی نگر کے لوکل لوگ ہیں جن کا پڑھائی رکھائی سے ویسا سبمندی جیسا آپ لوگوں کا سبمند ہے وہ سنیوک سے یہاں پر ہیں ان کا جو پرسپشن ہے میں نے ایک بار ایک انسان سے ایسی بات سنی یہی کیا ایک لوکل ریزیڈنٹ ہے جو بہت دیشی طریقے سے بات کرتا ہے اس کو تو سمجھ بہی ہے تو اس کے گھر میں کراہ پر ایک کمرہ دینا تھا بات ہوتے ہوتے یہ ہوئی کہ نورثیس کے بچے ہیں تو اب ان کو کمرہ دیتے کے نہیں تو بولتا ہے نہیں جی جاپانیوں کو کمرہ دیتے اس کی نظر میں جاپان چین منپور ایک ہی بات ہے اسے کوئی فرقی نہیں پڑتا کہ بھارت کا نقشہ کہاں تک جاتا ہے اس کی نظر میں ریز سے طے ہو جاتا ہے کہ آج بھی جاپان چین کا مانا جائے گا چاہی سے پاسپور بھارت کا ہو تو میں نے پوچھا کیا دکت ہے کمرہ دینے میں اس نے ایسی دھارنا بتائی بولا ایک کو تڑھ ہاتے ہیں پہلی بات تو کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں اس سے ہمیں کیا مطلب ہے مرگا کھانا اچھی بات ہے جو کہہ رہا تھا وہ مرگا بکرا سب کھاتا ہے وہ بھی اب جانوروں میں بھی جاتی بیوستہ کر دو گے کہ بکرا کھانے والا اچھے کل کا ویکتی ہے کتہ کھانے والا نمکل کا ویکتی ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی اور دوسری بات پورے نورتھیسٹ میں کیول ایک راجی ناغلینڈ کے ایک علاقے کے کچھ لوگوں کے بھوجن میں کتہ شامل ہے اور اس کا عوید سامانی کرن اتنا کہ نورتھیسٹ کے ہر ویکتی کے بارے میں رائے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں وہ پرومیسکیوس ہیں یعنی عوید سممندھوں کے دنیا میں رہتے ہیں وہ کوئی نیٹکتہ نہیں ہوتی یہ دھارنا بھی خوب چلتی ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں اور جب تک نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں دسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ یہ افواہوں سے کام چلتا ہے جتنا دسٹنس اتنی افواہ ہیں جتنی آپ کے پاس افواہیں ان کے لیے ہیں اتنی ان کے پاس آپ کے لیے ہیں افواہیں دنیاں بڑھتی رہتی ہیں آپ نے تو پڑھ لیا آئی اس کے لیے آپ کے دوستیں پڑھا نہیں ہیں اور آپ کے دوست کو ایسا لگتا ہے کہ نورتھیسٹ کے سارے کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں بہت خراب ہوتے ہیں نیٹک تانام کی چیز نہیں ہوتی ہے کسی بھی جانور کو کھا جاتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں یہ دھارنا ہے آپ کو اس کا ایٹیٹیوٹ چینج کرنا ہے کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے کرنا چاہیں گے کرنا بھی چاہیے موسیقی